ونؤمن به ونتوکل ولي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہو ومن يضللہ فلا حادی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا مثل له ولا مثال لا لا ندلہ ولا زدلہ ونشہدو ان سیدنا وسندنا وحادینا ومرشدنا ومحبوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللہم صلی على بلد محمد وعال محمد وصلی على قبر محمد وعال محمد وصلی على جسد محمد وعال محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفا آدم ونوحا وعال ابراہیما وآل عمران على العالمین قال اللہ تعالی فی مقام سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلناہم ائمتن يهدون بامرنا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بزعتم منی من اغزبها فقد اغزبنی سلوات پڑو دوستو اور بزرگو قرآن پاک دے دو مقاماتوں میں آئے تھا پڑییاں ایک کالی کملی والی پاک سرکار دا فرمان جو میں حافظ دنیا تے ٹامے ٹامے ہندے ہیں نا ان جو حافظہ نو سنوارے بھی ٹامے ٹامے ہندے ہیں ایک اللہ کے گال ہے کیونکہ میں جیڑی گال بھی کرتا ہوں نا قرآن کیوں کرتا ہوں اے جیڑی اج کل دی تاریخ ہے نا میں اس تاریخ قرآن نانو وڈی ہو اور تاریخ میں سمجھ دائی کوئی نہیں کیونکہ قرآن بھی تاریخ ہے ایک ہے قرآن بھی ایک تاریخ ہے محمد پاک دا نا چار جگہ آندہ اکڑ دیتا جابت تاریخ ہے ایک ٹھیک ہے نا تے سب تو سچی تاریخ اوہ تاریخ جیڑی اللہ نے کل لی ہے تے بندیاں دیاں کچھ تاریخ ہیں ہندیاں کچھ بندے اپنے کونوں تاریخ بنا لندے نے اے بھی بڑا فرق پہ جاندہ ہے ٹھیک ہے نا تے میں اس تاریخ دا قائل ہیں جیڑی اللہ نے کل لی ہو بھی یا نبی نے فرمایا ہو بھی تے نبی دا فرمان بھی میں اوہ مندان جیڑا قرآن نال مطابقت رکھ دا ہو بھی یہ قرآن دے نال مطابقت نہیں میں وہ نبی دی طرف جڑا فرمان منصوب کیتا میں انہوں مندان نہیں کیونکہ نبی جیڑی گل کرنے کے وہ قرآن دی مخالفت کا دے نہیں ہو ساکتے نبی نے جو فرمانا ہے قرآن دے مطابق فرمانا ہے اور قرآن بھی کہندہ ہے جو کچھ کالی کملی والی پاک سرکار فرمان دے وہ ادھوں تک نہیں فرمان دے جدوں تک وحی الہی نہ آ جاوے اس واسطے میں نوکدے خطرہ ہی نہیں ہو کہ میں کل نو پھڑے آ جانا کیونکہ معصوم دے بھی فرمانا ہے جیڑا چھوٹ بولتا ہے انہوں چاہی دا ہے اپنا ٹکانا جنم جبنالوے معصوم دی طرف چھوٹھی بات منصوب کرنا اللہ دی طرف اے نماز دے نا جعفری ہے نماز اُو دے بچ خاص کا ارزاکرہ تے مولوی انہوں نے لکھ کے دیتا ہے انہوں نے کیا روزہ رکھ کے غلط روایت بیان کرو گے تے روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی اتنی اہمیت ہے روایات بھی سلوات پڑھو ہندرہ کو پیغمبر علیہ السلام دیتی دے کارے آج دے دیارے اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے اور بیٹا بھی انجدہ جیدی مثال دنیا تے نہیں مل دی بے مثال ایسا بے مثال جڑے آسمان جڑا آسمان دے قانون زمین تے بے کے چلاندائے میں ایک کتاب جو پڑھیا جہدوں بلادت ہوئی نا حسین علیہ السلام دی پاک ذات دی سکھ کئیاں کئیاں بیبیاں نوں ٹیڑے چھ پیڑ ہون لگ پہی ٹیڑے چھ پیڑ ہون لگ پہی بھگے شاہر ہی کہندے او کیوں او کی تو انہوں کی پتہ ہے انہوں نے پیڑی سواستے ہون لگ پہ سانوں ایک کک بھی نہیں ہوں ملے آتے فاطمہ دا جوڑا ہو گیا ہے چوڑے تے لانت ہرامی جڑا چوڑ بولے اور مزیاری گلہ ہے ولادت حسین علیہ السلام سن کے گوانڈ ناچوں ایک بیبی بھی زہرانو مبارک بات دین نہیں گئی علی نا مبارک بات دین نہیں آئے نبی نا مبارک بات دین نہیں آئے خیر اللہ مجبور ہو گیا کہ محمد بھی میرا سونا علی جڑا ہے صحاب کا نبیان دا سردار تے زہرہ جنتی عورتان دی سردار تے جڑا آیا او دی گوز چے جوانانے جنت دا سردار تے مبارک دین بندہ کوئی نہیں گیا بیبی کوئی نہیں گئی کوڑے تے لانت حرامی جڑا چھوٹ بولے انہاں کھیانار میں روایت پڑی ہے اللہ نے مبارک بات واسطے پہلا بیج جڑا آسمانتوں کا لیا ایک لکھ تے بھی ہزار دا فرشتے ہیں دا سی ایک لکھ ایک لکھ بھی ہزار دا پہلا بیج ایک لکھ بھی ہزار دا پہلا بیج ترپے اٹھ درود پڑ دے آ رہے نے نعرے مار دے آ رہے نے یہ بھی میں کتاب ہے معاد او دے اندر کتاب دا نہ آئے ہیں می معین الف دال معاد او دے اندر میں پڑے آیا جس لئے وہ آ رہا ہے اس لئے رستے دیکھے جزیرہ آیا او دے ایک فرشتہ سپے آیا جو میں چڑی دا بوٹ نہیں ایک دن دا ہندہ یہ حالت ہو دی فترس ہو دا نہ او نا اللہ دے کاردہ تواف کر رہے آسی ایک لکھ بھی ہزار او دے ماتا ہت او دے پچھے او فترس کہندہ سبوہن قدوسون ایک لکھ بھی ہزار او دے پچھے لکھے کہندہ ہے جو ایک کہندہ ہے پیشن مڑ کے تکیا ایک لکھ بھی ہزار بڑی تعداد ہندی ہے او اللہ دے کاردہ ارشتہ تواف کردہ ہویا انگڑائی لے کے کہندہ اوہ امام مسلی میرے ورگا کون ہے جیدے نوری ایک لکھ بھی ہزار مرید ہون اللہ نے آکھا ہلا میرے ارش کل تیڑا ماریں پر کھو کے وال کھو کے ہوں ماریا جنگل جزیرے سڑ دیتا ایک کوڑوں لنگ تھے پہنے کہندہ کتھے چل لے ہو اکھے جی زمین تھے کیوں علی نو اللہ نے پتر دیتا مبارک باد لے نہ کوئی بی بی نکڑمی گئی ہے نہ بندہ خبیص گیا کوئی اس ہی مبارک بادنوں چل لے ہیں وہ کہندے ہیں واسطہ یو دا جیدی ولادت دی مبارک بادن دین چل لے ہو میں نو بھی ناڑ لے چلو میری بھی فریاد سننے ہی جانے ہیں چکلیا تو رپے بوے دے کھوڑ راکھے تو مبارکہ شروع ہو پہیا آڑے تو آڑے بندے ہیں سنے آنگ انہیں دے کر گیا کوئی نہیں روڑا آواز آ رہی ہے بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا وہ پوچھے دے نہیں یا علی کا روڑا کہا دا فرمایا تو انہوں کی اللہ نے سنو پتر دیتا کہیا بی بی انہوں میں روڑا لگ گیا بندے آنے دل جڑ گئے ساڑی جوڑی اللہ نے رڑائی تسی ساڑ بڑ گئے ہو اللہ نے فرشتے کال دیتے مبارک بادلی کہندے کنے کل لے آئے اوڑے تے لانت مولا علی فرما دے ایک لکھ بھی ہزار پہلا بیہ جایا پچھوں حلے تانتہ بندیا ہوئے آئے وہ کہندے نے علی تینو پتا کمیں لگیا ایک لکھ بھی ہزار نظر تے آنے دے نہیں سانو اوڑے تے لانت ہو دی جو منوالی تے بھی لانت مولا علی نے فرمایا وہ ایک لکھ بھی ہزار فرشتے آنے نوریاں نے ایک لکھ بھی ہزار بولی جو میں نو وقت وقت زبان چے مبارک باد دیتی ہے میں ہر ایک نو اوڑی زبان چے خیر مبارکہ کی آئے ایمان نارا بندے آنے بندے نے کیا بھی میں آگے کہنا میں پینڈو جیا مولوی پر قرآن کیوں میں نکڑیا کر دی تے معصوم دا پلہ میں چھڑیا کر دی آلے دو آلے چلو سلوات پڑھ لے کی دفعہ سمجھے نا گلہ باتیں شروع ہو گئی ہیں ملائکہ دیا کالی کملی والی پاک سرکار تے مولوالی دے نارا ہون جے میں تھوڑ دے نا کوئی بندہ مارا پھس جا بھی نا تھانے آڑیاں کوڑ یہ چودری جا کے نا تھانے آڑیاں اپنے پرانی سدوریاں شروع کر دیں دے وہ مارا بندہ پھر پچھےوں کھچ کے کہن دا چھو ری جی میری گل بھی چلاو نا میری گل بھی چلاو نا میں جو تھوڑ دے ناڑ آئے ہیں ایسا فارشی بنا گرے ہیں میری گل بھی چلاو وہ فرشتے آکھیا ہاں جو ٹھیک ہے کہن دے یارسول اللہ ایک مجرم ہے انہوں پچھے تینوں کی ہویا کہ آگالہ میرے کون ہو گئی سی گوڑے تے لانت ہو دی جمن والی تے بھی لانت حسین علیہ السلام دا پنگوڑا سی نبی نے فرمایا فرشتے نو پنگوڑے ناڑ لیا کے مس کر دیو پنگوڑے ناڑ مس ہو گیا انجے پار انجے وال ہر شہ ہو گئی ای اوی آٹومیٹک جو میں اسمبلیاں بحال ہو جانا ممبر پھر برقرار تے ساریاں دا سردار ایک لکھ دی ہزار جڑا بیچ سیے دے پچھے اڈاریاں مار دے بیت المامور دے پاسے جا رہے نے کوڑے تے لانت ہو دی جمن وڑی تے بھی لانت جڑا کوڑ مارے او دی نانی تے بھی لانت ہو اوی جملہ پھر فتر سنے آکھیا ایک لکھ بی ہزار وہ اپنے پچھے تک کہ پھر کنگوڑا مام مس لی میرے برقہ کونے اس ویلے ایک لکھ بی ہزار نے ہاتھ جوڑ گیا کیا زرگار اس سے جملے تو اگر پھڑے گئے سو کونہ کیو آج نہیں میں پھڑے آجا سکتا کیوں کہنے لگا آج میں حسین دا آزاد کردہ غلامہ جو آکھ مل پوچھ کوئی نہیں ساکتا انجے مزاق ہے کوئی انجے نا میں حسین دا آزاد کردہ غلامہ دیکھو نا حضرت نو علیہ السلام جو دو مار پہندی سی نا مار زخمی ہو جانا چور چور ہو جانا بوجود کافران دے پتھر دے ڈانگاں کھا کے دیکھو پہنا اللہ میں یہ نے فرشتے نو کلنا جا جا کے وہ دے وجود دے ہوتے پار پھیری دے رام آ جائے گا فرشتے ہاں جانا نو حران اس میں لے ٹھیک ہو جانا جی میں کابل ڈاکٹر چنگا ٹھیکا نہیں لاندہ بخار اس میں لے لے جاندہ ہی فرشتے دے پار پھرنے وجود دے ہوتے اس میں لے صحیح سلامت تو بھی محلے سننا آیا ہے چلو سلوات پڑھو اپ اونڈا آگیا ہی اپ اونڈا آگیا میں تا کہتا کہ جہار چوندہ شہد ساپے نہ گھدرے آ جاندہ سلوات پڑھو ایک دفت نو علیہ السلام نے ٹھیک ہو جانا پھر مڑکے بازنوں شروع پھر پتھر پہنے اللہ میاں نے پھر فرشتے نو کلنا ڈاکٹر میں لگ جا اپنے پار پھر دے پھر پوڑے آ اکل تو کام لے آ کر نبی اگر بیمار ہو جان فرشتے ہیں دے پار پھر جان دے تے نبی تا اندر اس تو ہو جان دا ہے تے جے کوئی فرشتہ بیمار ہو جان دے پار ڈگ پہن پھر حسین دا ہاتھ نہیں ہو پھر دا نبی کہن دا میرے حسین دے پنگوڑے دی لکڑی نارمہ سکار چٹو اے نا حسین تے نبی آن دے اندر فرق ہے اے نبی بیمار ہو جان دے فرشتے محالج ڈاکٹر بن کے آن دے نے جے کوئی فرشتہ بیمار ہو جائے تے ڈاکٹر حسین بڑھن دا اے نبی کہن سلوات پڑھو اوز رہے ہمجھے نا میں دیکھو نا سر جی تھاند ہوئے ہیں نبی داوی فرمانا ستف ترقو اماتی علا سلاست و سبعین فرقا کلہم فی نار اللہ واحدہ نبی کہن دے نے میری امت دے ان قریب تے ہتتر فرقے ہو جانے نے ایک نے جنت نو جانا باقی سارے آنے جنم نو جانا جہنم نو میں اتھے آکے ہنٹا ہوں ایک ایک اینٹہ میں کی کرا کہ یہاں واسدہ بڑا ہندہ تو میں ترابیوں پڑھا دا رہے ہیں مرلی کنٹا کی کردہ ہے اللہ دی سم اور پھر دویاں سارے نہ کرنا جا کے میرے حال تکو میں آج تک نہیں ہوا کیا کہن دے نعرہ مارو آج تک نہیں ماننا آکے نہ کہنہ ہی ہے سلاحی نہیں بڑھ دی ہاتھ کھڑا کر کے ایتھے ملانگنے پتہ نہیں ترگنے جڑے کہن دے ہندے پنجا کھول کے آج تک نہیں ہوا کیا کیوں جیدہ دل کرے نعرہ مارے نہیں دل کرتا تھے نع مارے سانو لوڑے کوئی نہیں کیونکہ یہ پیار دا پتہ لگ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کونوں پچھے آ میں خواب چھے امان نعرہ حضرت عبو بکر نعرہ پہلے ملقات ہوئی نعرہ جی کیوں ہو جان دی خواب نہیں آن دی توانو کہتے امان نعرہ میں آکے پریشان کرنے لگے پریشان کیوں حافظہ میں کہا جی کرا کی جنت نہیں لب دی کہندے کی میں لب دی میں کہا پتہ نہیں توانو بتا خلیفے تُس ہی پہلے ہو انہوں نے کہا کامتے ہو کھائی ہے ذرا کر پر میں تنوں اسے دی رہا تھے نا لہ دی ہیں میں کہا لہ دی ہو کہندے میرے بوئے تو لے کے تن کارچھاڈ کے جڑا چوتھا آئے گا اتھے ٹوڑ جا جی جنت نہ لبے تھے کہیں ابو بکر خلیفہ ہی نہیں میں کہا توٹ کوئی کوئی ثبوت ہے کہندے ہے میں کہہ دے سو کہندے جمیدہ دے آڑا کالی کملی والی پاک سرکار خطبہ دے رہے تھے جمیدہ پہاڑ پور یعنی پردہ سٹیج تو لتھا تے منجی تیار آئی میں انہوں نے واقعہ پردہ ہے سمجھے دا انہوں کہ قرآن تا سعیدہ دا کسید ہے تو انہوں نے چھوڑی کھلوتا ہے وہ اکسی کی میں میں اکیل سید جادر تا لے کٹھے بیٹھے قرآن بنے ہاں میں آنکھ یہاں سلوات پھڑو ذرک کہنے لگے خطبہ دے رہے تھا جو میں مبارک دا ہر صحابی دے چیرے دے پا سینجی تک رہے تھا نبی پاک دے نظر کسے پاک صحابی دے چیرے تھے ٹکی ناغہیں تے لکے جاوے کہندے بھی ایک منڈا جو میں آؤ پائی ہو رہی اب آنسنا ٹوہلا کے بیٹھے انج منڈا بندہ سامنے آنس دے نار انج ایک منڈا کے جو آنجی مسجید دے تھا منہ ٹوہلا کے بیٹھے نبی دیا نظرہ اوہ دے متھے تے ٹک گئی ہیں اوہ دے پاس اشارہ کر کے فرمادے نے لائے جوزوہ حدنی سرات اللہ من کا تبالہو علیو نل جواد جدوں تک آلینے قیامت آڑے دے آڑے پل سرات دے اور لے کنڈے تے میز رکھ کے کرسی ڈاکے اوپر بہ کے اللہ لارا فی ری جالوں یاری فونہ ہارانے وڑے دا شناختی کار تک کے اوہ دے پاس پوڑ دے ہوتے جدوں تک ولایت واری مور نہیں لانے کسے پار لنگنائی نہیں کون کہندے نہیں کون کہندے کون نے پلا رابی کون نے حضرت ابو بکر میں آکھے آئی مان ناڑ اپنے مولوی انہوں میں کہا تُس ہی کہندے ہو شیئان دے زاکر مولوی تے شیئان انہا صحابی انہوں نہیں مندے میں کنہ صحابی تے اک پاسے اوہ زاکر ہو بے مولوی ہو بے شیئان ہو بے جد ابو بکردائے فرمان نہیں مندہ ہو دے جا بے ایمان ہو رہے کوئی نہیں کونے تے لانت ابو بکر صدیق نے سچ فرمایا کہ نبی نے فرمایا جدوں تا کالی نے شناختی کار تک کے پاسپورٹ بندہ ہوتے دوں جدوں شناختی کار جیوچ ہو بے نہیں تا بندہ ہوتے نہیں پاسپورٹیں موران اوہ دوں لگ دیاں ویزے اوہ دوں لگ دینے جدوں شناختی کار ہووے شناختی کار ہے نا تھوڑے کوڑ دی کتے یہ نہیں ہو شناختی کار کننا ناریف المنافقین بیعہد نبیی بی بغضی ہمالیان کالی کملی والی پاک سرکار دے پاک صحابی زید بن ارقم فرما دے نے نبی پاک دے دور دے اندر اسان جیتوں کی سے منافق دی پہچان کرنا چاندے سانی دا نا لینا پھر ایک دوئے دا متھا تکڑا جے دے متھے تے وٹ پہ گئے سمجھ لینا پیڑی ماندہ دودھ پیتا ہوئے آئے اے متھا ہے صورت رحمان جا کے دوسرا رکو کٹ لے و قرآن کہندہ یعرف المجرمون بسیما ہم مجرم اپنے امتھے آتوں سے آنے جانے نے اے شناختی کار میں کہنا ہوں نہ ہوئے پوڑے اللہ دیا بندیا کلتوں کم لیا کر جدوں تیرا یہ را خراب ہو جاندہ علی دا نا سن کے وٹ پہ جاندے اگر قیامت آڑے دیارے علی سکتا کرسی تے بیٹھا نظر آئے پھر تیرا کی حال ہوئے گا جے دے بندے دے متھے تے وٹ پہ جاندے علی دا نا سن کے کوڑے تے لانتو دی جمعنوالی تے بلانتو جنتے خواہ شکرنوالے ہو وہ میرے پیٹی پر آو دوسرے مولوی ہو تو آڈی کتاب یہ نابی علم وبدت صفہ دو سو پجا پورا تے سجا پاسا تے آخری سطر جنتہ دروازہ ایک آلی کملی والی پاک سرکار فرمان دے جہ دوں میں میراج تے گیا رائی تُو علا باب الجنت مکتوبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و ولی اللہ اے جنت دے دروازے تے موٹا کر کے کلمہ شیعانہ لکھیا ہوئے آئے جے تیری کتے چاہتی پلپلے کے پہ بھی گئی تُو اپنی جماعت نو لے کے دوے پاسے ٹور پہنا ہے اے تے شیعان دا امام کو اٹھے کیونکہ نا جو لکھے آئے تھے سمجھے رہا کورے تے لانتہ حضرت ابو بکر صدیق نے میں نسا بگت تاچال علی دے بوہ دے تو ٹر جا رات دے بلے خواب چے دوڑ دا جا رہا ہیں کورے تے لانتہ کیوں ہا حضرت عمر فاروق نار ملاقات ہو گئی کین لگے کدھر پھر رہے آئے سلوات پڑھ لو اپنے ایک بار پھر سلوات پڑھ لو میں چھڑنا تے انہیں پڑھنا ہی ٹھیک ہے نا تے جی میں میں قرآن پڑھنا ہی انج پڑھنا کسی نے میں سارے ہاں دے حصے دیں آئیتاں میں ہیوں پڑھ کے جانا ہی ہے نا سلوات پڑھو حضرت عمر فاروق نار کہن لگے حضرت عمر فاروق در فردہ پہ آفزہ رات انہوں کی تے چلان نہ کرا لیں میں آکھے حضرت ابوبکر دے میرے ایک رسید لکھی ہوئی ہے کیڑا بائی دا لال جڑا میں نو پڑھ سکتا ہے کہن لگے دکھا ابوبکر صدیق نے کی لکھ کے دے تا میں آکھے آم مسکرا پھئے کہن لگے ایک حدیث بھی ہے جڑی بندیاں نے بنائی ہوئی ہے میں کہا کیڑی اکھی ارحم امتی بی امتی ابوبکر واشدہم عمر وحیاہم عثمان وقضاہم علی ایدہ مطلب ہے حضرت ابوبکر بڑے رحمت دلنے ارحم بڑے رحمت دلنے حضرت عمر دے متلکہ خطبہ کے دے سنیاں دا سننے ہو جو میں دے دے آڑے واشدہم عمر جڑے عمر بڑے سخت گیرنے عثمان بڑے حیاء والنے تے علی جے آجاج کوئی نہیں اور میں کہا جو مرضی کرلو جاجتے ساڑھا پی رہی ہے نا اقضاہم علی سب تو وڈہ قاضی جاجنو عربی قاضی آکھیا جاند آئے کہن لگے بڑے نرم تلنے انہانے نرمی کونوں کام لیا بڑے شریف نے بڑے پوڑے پاڑے نے بڑے شرمی لے نے اس اختی نہیں ہوں کر دے میں کیا تُسی فرماؤ کہن لگے سن لے لائیو تم مشرفن سوائے کے محرقہ دے اندر کہن لگے کٹ کے دے کٹے آؤ دے بے چاہ گیا لائیو تم مشرفن حضرت عمر فاروق دا بیان لائیو تم مشرفن اللہ بھی ولایت علی ابن عبی طالب حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرما دے نے جہ دوں تک بندہ علی تی فلائے دا اقرار نہ کرے وحلالی ہو سکتا ہی نہیں میں ہنکے میں بزرگان برا کھا میں نسد دے را تے لان والے او انہاں نے آکھے آجے جنت لینی تے علی تے بوہے تے لگ جا ساڑے پلے ککھ نہیں کہ حضرت نبی دا فرمان صاحبیان نبی دے فرمان تے یاد ہندے نے نبی نے فرمایا مشکات شریف باو منعقب اہل بیت صفحہ پائن سو اٹھاٹ نبی پاک فرمان دے نے علی حسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ میرا پترہ سنت حسین جوانہ نے جنت سردار نے جمعہ دا خطبہ دے رہے نے گوڑیاں تے دوانو بٹھایا ہوئے آئے صحافہ کرام اک دوئے نو کونیاں مار دینے علی دے پتر تے جنتیاں تے سردار تے علی دا کی بڑیاں کورے تیلان دلاندیاں بجنوڑے نبی نے فوراں علی دے پاس اشارہ کر کے فرمایا وا ابو ہما افضلو من ہما اے انہ دوان دا بابا اے انہ تم بھی افضل اے انہ دا بابا اے پوڑے آ جنت کی تھوڑنیوں تے خود اقرار کر دے گئے انہ دے پلے کا کھنائیں انہ دے کوڑ کچھ نہیں دین واسطے جیڑا بندہ آپ پکھا ہو بے انہیں پکھے نو کی دینہ سیاں نے کہندے جنہ نے کھا دام مانگ کے انہ نے مانگتا ماریا ٹانگ کے جیڑے پلے گریب دیکھا کھنا ہو بھی انہیں دینہ کی ہندہ ہے کھوڑے تے لانت بارہ سال دے ہو بندیاں چپڑے ہیں امان نال کوئی شہ نہیں ہو لبھی کیوں جنت بھی اس پاسے پریشان ہونا یہ میں آکھیا جدوں اللہ دے قرآن پڑھیا کہ آڑے دو آڑے وائزل بحارو فجی رات وائزل بحارو سجی رات زمین دے چھے پھیر پانی ہو جانا ہے زمین درمیان چھے آڑے دو آڑے پانی پھر قرآن کہندہ وائزل بحارو سجی رات تینا سمندرانو اگل اگ جانی ہے اگل اگ جانی ہے سمندرانو پھر اللہ دی آوازانی یا معشر الجن و جن سین استطعتم ان تنفضو من اقتار السماوات والارضی فنفضو لا تنفضو نہ اللہ بھی سلطان اللہ دی آوازانی او جنو تے انسان نہ دیو گروہو اج منو زمین تے آسمان دے کنارے پھاڑ کے کتے جاست کے دسو لا تنفضو نہ اللہ بھی سلطان ہاں ایک بادشاہ تم بغیر جا سکتے ہیں نہیں ربی ادخلی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم وجعلی ملد ان کا سلطانا نصیرا اے وہی سلطان نبی دا ولی جڑا نبی دا وزیر جڑا انہیں اتھے پار کرنا کیوں آڑے دو آڑے جہنم اگہ وہ دے اتھے پل سرات بن جانی ہے انہوں ٹپ کے جانا ہے کوڑے تے لانت اتھے علی نے ہونا ہے تکنا شناختی کارڈ جے انڈیا دا شناختی کارڈ ہوئے گا انہیں اتھے پھڑے آ جانا کوڑے تے لانت سلیدے سجے بھی کھڑے ہونے ڈانگاڑے کھبے بھی ہونے ہی حرامی جڑا چھوڑ بولے مومنانو جہ دو موران لاکھے دینی آئے کوڑے تے لانت اتھے جہ منوڑی تے بلانت سارے خاندان تے لان جڑا کوڑ بولے جہ نائی قینا بے ٹھائی ماں پرہ سور تحریم دے پہلے رکودہ جا کے ہاشیاں کٹ کے دیکھ لے ہو مولا علی نے کرسی تے بہ کے مومنانو موران لاکھے دیکھے اپنے اونا شہزادیاں نو کہنا جائے نا نو انہا دے محلہ جے چھڑے آو جس لے دوے پاسے دیکھنا غازی نو کہنا ڈانگ پھیر کے نا نو جانا مجھ تکیل چھاڑ اللہ دی سان کھوڑے تے لانت ہن دی جڑا کوڑ مارے مینو ما پیانا